پولیس کے مطابق ٹی نمبر پانچ تو فیل کلونی کے رہائشی محمد رفیق کو شوبہ تھا کہ اس کی پینتی سالہ بیوی شہینہ نے محلے کے نوجوان سے نجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں اکثر اوقات دونوں کے درمیان گھر میں جگڑا رہتا تھا بودھ کے روز بھی جگڑا ہوا تو رفیق نے تیش میں آ کر فائرنگ کر کر شہینہ کو شدید زخمی کر دیا جبکہ گولیوں کی زد میں آ کر گود میں مجود کام سندھ بچی طیبہ موقع پر ہی جہاں باک ہو گئی زخمی شہینہ کو طبیعی امداد کے لیے میوہ ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جہاں بڑھ نہ ہو سکی اور دم توڑ گئی ملزم لرزا خیز واردات کے بعد فرار ہو گیا مقامی رہائشی چودری زائد حسین کا کہنا ہے کہ دونوں میاں بیوی میں کافی عرصے سے جگڑا چل رہا تھا انہوں نے متعدد بار دونوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ان کو بڑھا کے میں سمجھاتا رہا ہوں ایک دو تین چار مرتبہ ہیں لیکن بار بار سمجھانے کے بعد جو بی بی تھی وہ کریکٹر لیس تھی اور جو اس کا خاند تھا وہ گولہ ہے اور دو بیسوں کا کام کرتا ہے لیکن یہ پچھلے جو ایک دو تین دن روز پہلے جو میرے پاس ہے تو میں نے ان کو سمجھا جا کے پھر واپس کر دیا ہے لیکن یہ اچانک جو ہے نا وہ پھر ان کی آتھو پائی ہوئی ہے اطلاع ملنے پر ایس پی اقبال ٹون عبدالغفار کیسرانی اور پولیس جائب گوا پر پہنچ گئی اور لاشے قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ڈی ایس پی امتیاز بھلی کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جلد اسے گرفتار کر لیا جائے گا بچی کو ابھی ظاہران ایک فائل لگا ہے یہ مسہوم تھی بچاری ہے تو ایکسپائر ہوگی یہیں پہ تو بیوی اس کی جوانا اسپال جا کے ایکسپائر ہوگی ہے یہ خود ہی جوانا وہ اس نے فائرنگ کی ہے جو کہ یہاں سے کافی سے زیادہ شواہد ملے ہیں ملزم ابھی تو اسکیپ ہوگیا یہاں سے تو انشاءاللہ ویڈن ٹو آر ٹری ڈیز میکسیمم اس کو ہم پکر لیں گے غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کی وارداتوں میں آئی روز اضافہ ہو رہا ہے جو کہ سب کے لیے ایک لمحہ فکڑیا ہے اس کی روک تھام کے لیے معاشرتی روائیوں میں تبدیلی لانا ہوگی کیمرامین کامران خان کے ساتھ وسیم ریاض سٹی فورٹی ٹو